لاہور میں ٹرکٹ میلا سج گیا شائکی نے کرکٹ کی خوشی قابلے دید مہمان ٹیم کو بھرپور انداز میں کہا خوش آمدید قضافی سٹیڈیم میں میچ کی موقع پر سیکیورٹی کے بھی فول پروف انتظامات پولس، ایلیٹ فورس، ڈالفن اور دیگر سیکیورٹی ادارے الرٹ قضافی سٹیڈیم اور اطراف کا علاقہ 28 جنوری تک نو فلائز آن قرار سکولز میں 11 بجے ہی چھٹی دے دی گئی بنگلہ دیش کے بعد جنوبی افریقہ کی ٹیم مارچ کے اختتام پر پاکستان آئے گی چیف ایکزیکڈیف پی سی بی وسیم خان نے خوش خبری سنا دی کہتے ہیں ایشیا کب کی میزبانی پاکستان کے پاس ہے اس پر کوئی بات نہیں ہوئی بھارت کے پاس پاکستان آنے سے انکار کی صورت میں ہمارے پاس 2021 میں بھارت نہ جانے کا آپشن ہوگا حکومت نے ٹرانسپرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کو عوام میں مایوسی پھیلانے کی سازش قرار دے دیا کرپشن میں اضافہ کی مطالق آدمی ادارے کے رپورٹ شفافیت کے برقس قرار دے کر مسترد کر دی فردوس آشکابان کا کہنا ہے رپورٹ کو پڑھ کر صرف حسا ہی جا سکتا ہے عمران خان نے کرپ ناصر سے سمجھوتا کیا ہے نہ آئندہ کریں گے بزدار سرکار ہو جائے ہو شیار خبردار نون لیگ پنجاب میں حلچل مچانے کو تیار ذرائع کے مطابق شہباز شریف نے پارٹی راہنماؤں کو گرین سگنل دے دیا پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا گیا ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے اعتماد میں لیا جائے گا پنجاب اسمبلی کے کمیٹی روم میں آج بھی اہم اجلاس ہوا پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں آپوزیشن عرقین کی نارے بازی وزیر اطلاعات نے بھی آپوزیشن کو یاد دلا دیا ماضی اجلاس کے دوران تقریر کر رہے تھے فیاس شہان زوردار نارے لگانے لگے آپوزیشن عرقان ٹک ٹاک گرل کے حوالے سے نارے لگائے صبح وزیر نے جواب میں کہا آپ کے لیڈر نے ماسی میں ایک گلوکارا کو گانے سنائے سپیکر بلوچستان اسمبلی نے وزیر اعلیٰ کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرا دی عبدالکردوس وزن جو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ نے ان کے خلاف غیر محذب الفاظ استعمال کیے بحیثیت سپیکر اور عوامی نمائندہ استحقاق مجروح ہوا میڈیا سے بات چیتنے بولے جام کمال شاید نہیں جانتے کہ سپیکر پورے ہاؤس کا سربراہ ہوتا ہے پارٹی کے بیشتر اراکین ناراض ہیں وقت آنے پر سب سامنے آئیں گے ہمیں ییس میں نہیں وہ آئی جی چاہیے جو صوبے میں عم قائم رکھ سکے بد امنی بڑھے تو کیا سرکاری ملازم سے سوال بھی نہ کریں وزیر اعلیٰ صلیت مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو مزید بولے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ سے وفاقی حکومت کی کارکردگی کا سب کو پتہ لگ گیا ایف آئی اے ٹیم کی سند اسمبلی آمد کا معاملہ حلیم عدل شیخ اور دعا بھٹو نئی مشکل میں فز گئے سپیکر کا دونوں کو شو کاؤز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ آغاز سراج درانی کا کہنا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ایف آئی اے کی ٹیم کو سند اسمبلی کیوں بلایا گیا ایف آئی اے کی ٹیم گزشتہ روز تاہرہ دعا بھٹو سے پوچھ گچ کے لیے سند اسمبلی آئی تھی پی ایس پی کا پیپلز پارٹی کے گھر لڑکانا میں جلسہ مصطفیٰ کمال کے سند اور وفاقی حکومت پر تنقیل کہتے ہیں کہ اراست مدینہ کا نام لینے والوں کے حکومت پنجاب اور خیبر پختونخواہ پر ختم ہو جاتی ہے مزید بولے ان کے ہوتے ہوئے کوئی سند کے ٹکڑے نہیں کر سکتا عوام انہیں ووٹ دیں وہ ایک دن میں تبدیلی لاکر دکھائیں گے سستی گندم ملنے تک آٹھا پنتالیس روپے کلو فروغ کرنے سے انکار کراچی میں فائن آٹھا بدستور پینسٹھ روپے اور چکی کا آٹھا ستر روپے فی کلو فروغ خیبر پختونخواہ کے بعد بلوچستان میں بھی نانبائیوں نے روٹی کا وزن کم کر دیا وزیراعلا خیبر پختونخواہ کا مختلف مقامات کا دورہ کہتے ہیں ایک سو ستر گرام کی روٹی پندرہ روپے میں بیشنے والوں کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا قومی ریڈیو ٹیلی مواصلات کارپوریشن ہریپور کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جاوید باجوا نے جدید ترین الیکٹرونک وارفیر اینڈ گراؤن سرویلنس ٹیسٹنگ لیبارٹری کا افتتاح کیا گزشتہ تین سال کے دوران ادارے کے قلیدی کردار کابشوں کو سراحہ کہا این آر ٹی سی کے جدد بھرے اقدامات نے ہر ممکن تعاون فراہم کیا جائے گا اور آسٹریلین اوپن میں دو سابق عالمی نمبر ون کھلاڑیوں کا سفر تمام چین کی وانگ کیانگ نے سرینہ ویلینز کے ارمانوں پر پانی پھیرا ادھر ڈنمارکی کیرولین ویزینہ اور کا شکست کے ساتھ کیریئر بھی ختم انٹرویو دیتے ہوئے جذباتی ہو گئی کیرولین ویزینہ کی دسمبر میں ہی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر چکی ہیں اور کرپشن کی ایک طویل داستان لکھی ہوئی ہے اور تاریخ کے سنیرے حروف میں رقم ہے جس ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کے حوالے سے میڈیا میں اخبارات میں سیول سوسائٹی میں اور عوام میں ایک ڈسکشن اور ڈیبیٹ چل رہی ہے یہ بڑا ضروری ہے کہ پہلے اس ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی اپنی کریڈیبیلٹی اور ٹرانسپرینسی جو ہے اس کو انیلائز کیا جائے اور جس ٹرانسپرینسی کی رپورٹ پہ ہم اس وقت مجودہ حکومت کے حوالے سے صاف اور شفاف نہ ہونے کی جو فتوے اور مختلف خطابات دے رہے ہیں اس ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی اپنی ٹرانسپرینسی جو ہے اس پہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل جو ڈیٹا جس کی بنیاد پہ وہ انڈیکس ترتیب دیتی ہے یا پرسیپشن بیسٹ جو انڈیکس ہے اس کو ترتیب دینے والے جو افراد ہیں اور جہاں سے وہ ڈیٹا کولیکٹ کر رہے ہیں وہ تمام گٹ جوڑ جو ہے وہ عمام کے سامنے ایکسپوز ہونا ضروری ہے پاکستان کو جو ہیڈ کر رہے تھے یہاں سے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کو پاکستان چپٹر کو ان معصوف نے جو سابقہ دوار میں پی ایم ایل این کی قیادت کو حکومت کو جس طرح پذیرائی بخشی اور ان کو کرپشن کو کم کرنے کے حوالے سے ایک ایسا سنگین مزاک نامہ اس رپورٹ میں ریفلیکٹ کیا ان کو نوازنے کے لیے اس سالہ کردگی پہ سفیر کے عددے پہ تائنات کیا گیا اور اسی حکومت نے ان کی جو نوازشات تھی محصوف پہ وہ ایک سفیر کی حسیت سے تائناتی اور ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے ان کے اس عددے میں ایکسٹینشن نہیں کی اور وہ اپنے وقت پہ ریٹائر ہو گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ کون مانے گا اس رپورٹ کو کہ جس رپورٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ سب سے زیادہ کرپشن مشرف دور میں ہوئی پھر عمران خان کے دور کو زیر بحث لایا گیا اس کے بعد پیپس پارٹی کا نمبر اور پی ایم ایل این کے دور میں سب سے کم یہ رپورٹ پڑھ کے سوائے آپ ہس سکتے ہیں اور اس پہ کوالی ہی کر سکتے ہیں ادروائس جو یہ کہے کہ جن کو پاکستان کی عدالتیں کرپشن کنگز قرار دے رہی تھی اور کرپشن کنگز کے مختلف کارنامے اور سیاہ کاریاں عدالتوں میں زیرے سمات ہیں ان جماعتوں کے حوالے سے یہ رپورٹ جو ہے ان کو جس طرح سے کلین چٹ دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فیر فری ٹرانسپیرنٹ رپورٹ نہیں ہے